موسیقی ہاں بھی آ گیا کہ جب ویسٹ نے جب مغرب نے مذہبی تعلیم کو چھوڑ دیا مذہب کو خیر باد کہا تو اس کے بعد انہوں نے ترقی کی اس کے کیا اسباب تھے یہ تو ایک واقعی بہت لمبا موضوع ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی تاریخ کو یہاں بھی دہرایا جا رہا ہے اور یہاں بھی یہ ذہن سازی کی جا رہی ہے بلکہ بہت حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں لوگ کامیاب بھی ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم مذہب کو اپنی زندگی سے نہیں نکالیں گے تب تک ہم ترقی نہیں کریں گے کیا یہ اسی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں جس طرح وہاں ملہدین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے تو اسی طرح یہاں بھی ہماری اسلامی دنیا میں ملہدین کی ایک اچھی خاصی تعداد اس وقت تیار ہو رہی ہے تو آپ کس نظر سے اس چیز کو دیکھتے ہیں ویسٹ کی پرابلم الگ چیز ہے اور یہاں کی پرابلم الگ چیز ہے اس کے پیچھے بھی نجاننے کی بات ہے مجھے آپ مام کرے جیسے میں ابھی آپ کو علماء کے بارے میں کہہ رہا تھا خزالہ کے بارے میں میں سکول کالیج یونیورسٹی سے نکلنے والے سکولرز کے بارے میں بھی بتاؤں گا اس بارے میں وہ بھی بے خبر ہی ہیں وہ نہیں جانتے ہیں اصل چیز ویسٹ میں جو سائنسی ترقی ہوئی ٹکنالوجی کی ترقی ہوئی وہ مذہب کو چھوڑ کر ہی ہوئی اور اس ترقی میں اسلام کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے عجیب سی بات ہو رہی ہے کہ ایک جگہ کے مذہب میں اگر کسی طرح کی لوگوں نے تبدیلی کر کے اس مذہب کو علم اور سائنس اور تحقیق اور ٹکنالوجی کے خلاف کر دیا اور ان لوگوں نے اس جبری ترقی کے مذہب کو خیرباد کر کے سائنس کی راہ لی ترقی کی راہ لی مادی ترقی کی تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ ہر مذہب کے ساتھ ایسی تاریخ ہوگی اب اس کو میں آسان لفظ میں اس طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا ویسٹ میں جب لوگوں نے سوچنا شروع کیا وہاں تاریخ دور تھا ڈارک ایجز تھا اور وہ دور جب ویسٹ کا ڈارک ایجز کا دور تھا وہ مسلمانوں کا روشن ترین دور تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے اعتبار سے وہ تو تھا مسلمانوں کا گولڈن پیریڈ پندرہ میں صدی تک اور ویسٹ کا تھا وہ ڈارک ایجز میں نے کہیں اخبار میں پورا ایک سلسلہ وار مضامین لکھے صرف اسی ایک بات کو سمجھانے کے لئے گیارہ والیومز میں گیارہ ایشیوز میں وہ پورا چھپا یہ ایک بات اس کے پیچھے تھی کہ ویسٹ کیوں مذہب سے بیزار ہوا جب انہوں نے سائنس اور افکار کے میدان میں آگے بڑھنا فری تھنکرز وہ پیدا ہوئے سوچنے والے پیدا ہو گئے وہاں تو ان کو لگا کہ ہماری سوچ پہ جو تالے چڑھاتا ہے وہ ہمارا مذہب چڑھاتا ہے وہاں اصل میں کہتا ہے جو کرشینٹی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیت اس میں بہت تبدیلیاں ہو گئی تھی اور اس میں کی طرح جب ٹیکسٹ محفوظ نہیں رہتا کہ بہت سارے لوگ اس میں منپلی کرتے ہیں اس کو منپلائز کرتے ہیں اور پھر مذہب ہائی جیک ہو جاتا ہے تو اس طرح سے ویسٹ کے اندر جو میں یہاں نہیں چاہتا تھا اس بات کو کہوں کہ جس سے یہ اشارہ ملے کہ میں کوئی ریلیجیس بیشنگ کر رہا ہوں لیکن تاریخ یہی کہتی ہے کہ وہاں جو چرچ رہا ہے کرشن کلر جی رہی ہے انہوں نے سوچ سمجھنے والے فکر رکھنے والے ریسرچرز کو آگے بڑھنے نہیں دیا جیسے گیلیلیو کی مثال ہے جیسے اور بہت سارے سائنس دانوں کی مثال ہے تو وہ جو آزاد فکر والے سائنس تھے وہ وہاں سے باغے وہ باغ گئے یورپ سے وہ مسلمانوں کی ملکوں میں چلے گئے خاص کر اندلس چلے گئے انہوں نے جو تحقیق کی وہاں اور پڑھا وہ قرآن مجید کا اثر تھا ان پر کیونکہ قرآن مجید نے کائنات کی تسخیر کا ذریعہ جو تھا وہ کائنات کی تحقیق تھا فرجع البسر حل طرح من فطور ثم مرجع البسر کر رتین یہ تحقیقی مزاجیں ثم مرجع البسر کر رتین ينقلب الیک البسر خاص ان وہوا حسیر یہ تحقیقی منہجیں اصل بے اللہ تعالیٰ ان فی خلق السماوات والارض وقت لا فی لیلی والنہار لآیات لئولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض یہ کہ تحقیق اللہ تعالیٰ کرواتا ہے تم کائنات کو پڑھو بلکہ میں ایک بات آپ کو بتاؤں گا اور دلچسپ بات وہ جو کہہ دیں کہ اقرأ بسم ربک اللذی خلق نازل ہوئی اس میں اقرأ فعل عمر ہے اور معمور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اس کا مفعول کیا ہے کیا پڑھے اس آیت میں مفعول آئی نہیں ٹھیک بسم ربک اللذی خلق میتھڈالجی ہے کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھئے یہ میتھڈالجی ہے ٹھیک ہے مفعول کیا ہے تو اس میں ایک بہت بڑے عالم نے لکھا ہے اقرأ کل مخلوق تخلیق کائنات کو پڑھئے ہر مخلوق کو پڑھئے خود کو پڑھئے اللذی خلق خلق الانسان من علق خود کو پڑھئے اب بتائیں اسلام علوم کو علق کر سکتا ہے علوم علم کی دوئی کا جو اسلام جو قائل ہوگا مسلمانوں کے علوم میں اس کو کہتے ہیں یہ مشرق ہے کیوں خدا ایک ہے علم کا سورز بھی ایک ہی ہے اور کائنات بھی اسی چیز کی گوائی دیتی ہے جس کی گوائی خود قرآن دیتا ہے اوراد فتحیہ میں حضرت امیر کبیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یا من دلت على وحدانیتی آیاتو وشہدت بربوبیتی مسنوعتو اے وہ خدا جس کی وحدانیت کی دلیل اس کا قرآن دے رہا ہے اور اس کی ربوبیت کی گوائی اس کی کائنات دے رہی ہے تو اس میں کوئی تضاد ہو سکتا ہے اسلام میں تو بالکل ایسا ہے نہیں اسلام علم کی سنویت کا جو قائل ہوگا اسے مشرق سمجھتا ہے اسلام توہید جب کہتا ہے تو توہید کے یہ معنی علم بھی ایک اکائی ہے اس کا سور اس اللہ ہے یہاں دنیاوی اور دینی علوم نہیں ہے اسلام میں دنیاوی اور دینی علوم کا تصور نہیں ہے علم اکائی ہے ہاں علوم عالیہ اور علوم عالیہ کی تقسیم ہے جو وہی سے برائے راست علومہ ہے قرآن ہے حدیث ہے وہ تو بہرحال اوپر رہیں گے باقی جتنے یہ دنیا کے سارے علوم ہیں معرفت خداوندی میں وہ معاون ہوں گے اور قرآن اور حدیث کی تشریحات میں وہ آگے آگے جیسے قرآن کی تفسیر میں لا تنقضی اجائب ان اجائبات کا جو ظہور ہوگا وہ اس قائنات میں ہی ہوگا اس لئے ہمارے یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کے ہاں جو سائنسی ترقی میں ٹیکنالوجی میں زوال ہوا وہ مذہب سے دوری کی وجہ سے ہے اور یورپ میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اروج ہوا وہ مذہب سے چھٹکارہ پانے کی وجہ سے یہ بلکل اکس ہے آپ اس میں یہ بلکل آپ اس میں اپوزٹ ہے وہ جتنا مذہب سے باگے سائنس ٹیکنالوجی میں ترقی کی اور ہم جتنا مذہب کے قریب تھے سائنس ٹیکنالوجی میں آگے تھے جب سے مذہب میں پیچھے ہو گئے ان علوم میں بھی ہم پیچھے ہو گئے بالکل ایک دوسرے کے برقس ہے جی راک صاحب جو آپ فرما رہے تھے آپ نے تذکرہ فرمایا کہ ویسٹ جو سائنسی علوم میں آگے بڑھا وہ مذہب کا انکار کر کے ہی بڑھا اور ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سے ہم نے مذہب کو چھوڑا یا ہم مذہب سے دور ہو گئی تب سے ہم سائنسی علوم سے بھی دور ہو گئی تو یہ آپ نے فرمایا میں یہاں پر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ اس پر بھی تھوڑی بہت روشنی ڈالیں کہ ہمارے ہاں آج ایک طبقہ ہے جو مسلسل ہمارے نوجوانوں کو مسلم امہ کو مس لیڈ کر رہا ہے مس گھائڈ کر رہا ہے اور کچھ شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے کچھ جملے بہت عام ہو گئے ہیں جو زبانزد عام ہے ان میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر ہم سنتے ہیں مغرب نے ترقی کی آپ ہمیں ابھی بھی وہی چیزیں بولتے ہو پردہ ہے دھاڑی ہے وہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں تو یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ ان دو چیزوں کو الگ الگ کریں یہ جو کہنے والا ہوتا ہے ہمارا مخاطب ہوتا ہے وہ کس طرح یہاں پر خلطے مبحث کرتا ہے وہ گویا کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ویسٹ کی ترقی کا راز یہی ہے کہ انہوں نے مذہب سے انکار کیا تو آپ بھی ایسا ہی کریں حالانکہ ایسا نہیں ہے آپ اس پر کچھ روشنی رہنا ہے دیکھیں یہ بھی کچھ اچھا نہیں ہوا تھا کہ ویسٹ نے مذہب کی انکار کر کے وہ مادیت کی طرف چلے گئے مادی ترقی کی طرف چلے گئے اس سے نقصان ہوا ویسٹ میں مذہب کے خلاف اتنا تنفر بڑھ گیا اتنی نفرت ہوگی کہ مادیت کو حقیقت زندگی جو ہے ایبسلیوٹ ریالیٹی کی ایسیت سے پیش کیا گیا کائنات کا کوئی خالق نہیں اس کو آگے بڑھا کر یہ کہا گیا کہ اقدار اور ویلیوز کچھ نہیں ہیں اور ایک نعرہ لگایا گیا nothing is good or bad but thinking makes it so صحیح غلط کی جو ہے نا یہ تو مذہب ہی بتا رہا ہے جب مذہب ہی نہیں ہے تو یہ صحیح غلط کیا ہے اس لئے جو اقدار ہیں وہ ریلیٹیو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ معاشرے کا ایک دباوے جو مذہب کی طرف سے آیا تھا تو جب کوئی خدا نہیں ہے نوزباللہ جب کوئی مذہب نہیں تو کوئی ویلیوز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس طرح سے جو بھی مذہب کا پورے جو انسٹیچوشنز تھے ان کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ہم جو ہیں نا ہم مفلوق الحال لوگ ہم مفلوق الحال لوگ مفلوق العقل بھی ہو گئے ہم نے یہ سمجھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا بلکل تعلق اس کے ساتھ ہے کہ ویلیوز کا بھی انکار کیا جائے ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ مذہبی اقدار اور ویلیوز کو ساتھ ساتھ چلاتے سائنس اور ٹیکنالوجی کا اس کے ساتھ کوئی بظاہر ٹکراو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی تھیں ابھی بھی بہت سارے معاشرے ایسے ہیں جو سائنس ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی اپنے اقدار پر چل رہے ہیں آپ جیوز کو دیکھئے جو کوشیر ہیں جیوز ابھی ہمارے میں نے پڑھا کہ یہ جو آپ جو کووڈ کے جو ایس او پیز تھے نا جووش کمیونٹیز میں ان کو جو ایس او پیز لگے مذہب کے خلاف ہیں انہوں نے ان کو مانا ہی نہیں ان پر عمل ہی نہیں کیا ابھی بھی بہت ساری سوسائیٹیز ایسی ہیں جو اپنے ویلوز کے ساتھ چلتی ہیں اور سائنس ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلتی ہیں ہمیں خلط ملط کریں ایک ہوتا ہے ویسٹ سے کیا آیا سائنس اور ٹیکنالوجی ایک ہوتی ہے ویسٹرنیزیشن سائنس اور ٹیکنالوجی کا سیکھنا اچھا ہے اس کو لینا ویسٹ سے بہت اچھا ہے لیکن ان کے طریقے زندگی کو بھی لینا ان کے ویلوز کو بھی لینا اور ان کی اباہیت پسندی کو بھی لینا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اصل میں عام لوگ اس سے بچ بھی نہیں پائیں گے کیوں؟ کیونکہ عام لوگ کے اندر یہ قدرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کسی رو کے خلاف چلیں عام لوگ میں یہاں ان حکومتوں کو بھی بولتا ہوں جن کا اپنا کوئی مضبوط نظریہ نہیں ہوتا ہے چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو ایڈورڈ اولیو سعید نے لکھی ہے کتاب اورینٹیلزم ایڈورڈ سعید پیلسٹینیان مسلمانوں کے بہت زبردست ہامی رہے ہیں تو تھے نہیں وہ خود مسلمان تو انہوں نے لکھا ہے کہ ویسٹ کی کا جو کلچر دنیا میں آیا اور ان کا یہ جو نیو ورلڈ آرڈر انہوں نے کنٹرائیو کیا اس کی گرز یہ تھی کہ ساری دنیا کے اندر ویسٹرن کلچر کو عام کیا جائے ساری دنیا ایک ہی کلچر میں رنگ دی جائے لیکن ساری دنیا سکمب ہو گئی ساری دنیا نے گھٹنے ٹیک دیئے لیکن چونکہ مسلمانوں کے پاس اپنا کلچر ہے اپنی تہذیب ہے اپنا تمدن ہے جسے وہ سنت کہتے ہیں تو مسلمانوں نے گھٹنے نہیں ٹیک ہے اور وہ اپنے کلچر پر کھڑے رہے اس لئے آج کی دنیا میں سب سے زیادہ ٹارگٹ بھی ویسٹ کی طرف سے مسلمانیوں کو بنایا جا رہا ہے اور اس کے کلچر کو بدنام کیا جا رہا ہے کیونکہ ساری دنیا تو ڈوب چکی ہے مسلمان مان نہیں رہا ہے اور مسلمان کا کون نہیں مان رہا ہے علماء کا طبقہ اس لئے بدنام پہلے عالم کو کہو اور یہ کہو کہ تمہاری ترقی میں یہی رکاوٹ ہے اور تمہاری ترقی اور آپ کو یہ بھی بتا دوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کریں ہمارے ہاں ترقی کیا رہ گئی ہے کیا ترقی ہے کوٹ پتلن پہن لو ترقی ہو گئی ہم تو اسی کو ترقی کہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے کرنا ورنہ کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کبڑے بدلنے ہیں اور گھر کا طرز بدلنا ہے اور شادیوں اور گمیوں کا مزاج بدلنا ہے اور بات میں انگریزی بولنی ہے ہمارے ہاں تو ترقی بس اسی کو کہتے ہیں ورنہ اقدار کو چھوڑ کر جو مادی ترقی کی جائے اس کے بارے میں علماء اقبال نے ریکونسٹرکشن آف ریلیجیس تھارٹ ان اسلام اس میں لکھا ہے مجھے یاد آ رہا ہے انہوں نے اس بات کو میں آسانی سے سمجھانے کی کوش کروں گا انہوں نے لکھا ہے کہ ویس نے سائنس اور ٹیکنالجی میں بڑی ترقی کی لیکن موریلٹی میں ویسٹ پیچھے رہا so they progressed in the field of science and technology but at the cost of morality east میں کیا ہوا east میں سائنس اور ٹیکنالجی میں کوئی ترقی نہیں یہاں تو سٹیگنیشن ہے لیکن moral انداز میں east آگے ہیں east میں اقدار ہیں east میں values ہیں east نے اس کو لے رہا ہے east means مسلمان اسلامی معاشرے کی مشرقی معاشرہ جب ہم کہتے ہیں تو وہ تو تقریباً اسلامی معاشرہ ہوتا ہے حالانکہ مشرقی معاشرہ ایک وسی term ہے اس سے پھر بھی east کو اگر آپ اپنے معنی میں ملیں گے وہ اسی معنی میں تب بھی east بچا ہوا ہے ویسٹ سے چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلمان ہوں east لفظ میں وہ بھی آتے ہیں تو پھر علمہ اقبال نے کہا کہ دیکھئے ویسٹ میں ڈائنمیزم ہے سائنس اور ٹیکنالجی میں اور سٹیگنیشن ہے مورل ویلیوز میں جبکہ east میں ڈائنمیزم ہے موریلٹی میں اور سٹیگنیشن ہے سائنس اور ٹیکنالجی میں تو علمہ اقبال پھر کہتے ہیں کہ میں پریفر کرتا ہوں میں پریفر کرتا ہوں east کا سائنس اور ٹیکنالجی میں جمعود کا شکار ہونا لیکن وہ اخلاق میں زندہ ہیں یہ بہتر ہے اس کے بجائے کہ ویسٹ سائنس اور ٹیکنالجی میں ترقی کرے لیکن اخلاق میں وہ مردہ ہو جائے کیوں کیوں اگر آپ سائنس اور ٹیکنالجی اور مادیت میں ترقی بھی کریں لیکن انسانیت آپ کی مر جائے یہ نقصان دے ہے اس کے بجائے کہ اگر آپ کی انسانیت زندہ ہے اور آپ کے پاس مادی ترقی نہیں ہے تو ہم کہیں گے بحثت انسان کیا آپ زندہ ہیں بھلا آپ بتائیں جس معاشرے میں ساری چیزیں مہیا ہوں لیکن انسان انسان نہ رہے وہ معاشرہ کہلائے گا اور جس معاشرے میں زندگی کی سہولیتیں بہت کم ہوں لیکن انسان انسان رہے وہ معاشرہ زندہ ہے تو معاشرہ انسانوں کا اخلاقی اقدار پر زندہ رہتا ہے اور جو مادی ترقی ہے وہ آسائش ہیں دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کی ترقی یہ مائک ہے یہ کیمرہ ہے یہ بجلی کا بلب ہے یہ ہیٹر ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اور موریلٹی میں ہوں میں انسان ہوں مجھے آپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہئے اگر میں ہی مر گیا تو یہ ٹیکنالوجی کس کام کیا آئے گی اور اگر میں بحثت انسان کے زندہ ہوں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے میری زندگی بہت تکلیفوں سے گزرے گی لیکن انسان انسان کا ہمدرد ہوگا شرم و حیاء ہوگی ماں بہن بہو بیٹی کے اوپر درمیان امتیاز ہوگا تو ہم نے کیا کہا کہ ہم نے کہا ترقی اس چیز کا نام ہے پہلے اس اچھی چیز سے ہاتھ دو بیٹھو پھر وہ چیزیں جمع کر لو جنگلی جانوروں کو ساری ٹیکنالوجی دے دو وہ انسان بن جائیں گے جی ایک اور سوال ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہم عام طور پر اپنے مسلمان نوجوانوں کا رویہ دیکھتے ہیں کہ معذرت خانہ لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ احساس کم طریقہ شکار ہیں اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے انہوں نے جو اپنا سٹنڈارڈ رکھا ہے یا جو ان کی ویلیوز ہیں یا جو ان کا میعار ہے وہ کچھ اور ہے اور پھر اسلام ہی کو اس میں یار پر بولانا چاہتے ہیں جس سے بہت ساری مفاسد پیدا ہوتے ہیں کبھی وہ تحریف کے شکار ہو جاتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں میں یہ ارز کروں کہ وہ سائنس اور سائنٹیزم میں فرق نہیں کر باتے تو آپ کیسے یہ چیز سمجھائیں گے دیکھیں ایک لفظ آپ نے بولا سائنٹیزم میں سادہ لفظوں میں بولوں گا سائنٹیزم اصل فلسپی ہے سائنس ایک الگ چیز ہے سائنٹیزم ایک فلسفہ ہے یہ یہ ہے کہ ساری حقیقتوں کو اس کائنات کے پیچھے ہے یا نہیں کچھ پہلے ساری نولیج کو نولیج کو ایک ہی چیز سے جانا جا سکتا ہے وہ ہے سائنٹیفک میتھڈ اور جو سائنٹیفک میتھڈ ہے وہ ہے آپ کے پاس حواس ہیں حواس ایک ہمسہ دیکھنا سننا سونگنا چکھنا محسوس کرنا جو چیز حواس سے ثابت نہ ہو وہ چیز ہے ہی نہیں اس لئے سائنسی میتھڈ سے جو چیز ثابت ہوگی وہ ہے جسے آپ کہیں گے میں نہیں مانوں گا جب تک دیکھوں گا نہیں میں نہیں مانتا جب تک سنتا نہیں میں نہیں مانوں گا جب تک محسوس نہ کروں گا تو یہ سائنٹیزم ہے اور یہ خود سائنس کے خلاب بھی ہے یہ چیز خود سائنس کے خلاب بھی ہے حقائق ایسے ہیں جو آدمی ہواس سے خمسہ سے باہر بھی ہیں ابھی سائنس بھی مانتا ہے کہ انٹوشن بھی ایک سورس اپ نالیج ہے میٹا فیزکس بھی ایک چیز ہے ایک ریوم ہے جہاں سے آپ کو نالیج ملتی ہے ہے کی نہیں لیکن اچھا پھر لوجیکل جو ڈیلیکشنز ہوتی ہیں وہ بھی ایک نالیج ہوتی ہے تو سائنس بھی یہ مانتا ہے کہ ہر نالیج کی پیچھے میٹیریل ایویڈنس کافی نہیں ہے اور ہر چیز کے پیچھے میٹیریل ایویڈنس نہیں تھا لوجیک بھی ایک چیز ہے جو میٹیریل ایویڈنس ہے نہیں تو اس طرح سے پتا چلا کی سائنٹیزم چلنے والی چیز نہیں ہے اب آپ اس چیز کو جب آپ مذہب پر پھٹ کرتے ہیں تو آپ کو لگے گا ہے کہ مذہب تو انسائنٹیفک ہے آپ کہیں کہ مذہب انسائنٹیفک ہے ایسا نہیں ہے حقائق آئیسی بھی ہیں جو ہوا اسی خمسا سے اوپر ہے اے ای مینڈر ایک سائنس دان گزرے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں جو آپ کی سنس پرسپشنز ہیں یہ کام کرتی ہیں لیکن ایک لیمٹ تک کام کرتی ہیں سنس پرسپشنز اور مثال دے دیئے لیکن کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جب اپنی ماں کو دیکھتا ہے وہ سمجھتا نہیں ہے یہ ماں ہے ہوا کیا آنکھ تو دیکھ رہی ہے عورت کو لیکن اقل سسپنڈ ہو گئی اس کی ریزننگ رک گئی شراب پینے کی وجہ سے اس کا مطلب ہے کہ سنس پرسپشنز کے کام کرنے کی ایک حد ہے اس کے آگے عقل کام کرتی ہے آنکھ صرف عورت کو دیکھتی ہے لیکن یہ ماں ہے یا بہن ہے یا بہو ہے یا بیٹی ہے اس کی تمیز عقل کرتی ہے آنکھ صرف شکل کو دیکھتی ہے اس کی تمیز عقل کرتی ہے گائے جب اپنے بچڑے کی آواز دیوار کے اس پار سے سنتی ہے تو گائے اس آواز کو پہچان کر کے سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے میرا بچتا ہے یہ گائے کی آنکھ نے اور کان نے نہیں کیا کان نے صرف آواز کو سنا اس کو پہچانا اور ڈیسائیڈ کیا عقل نے لیکن جب نشہ پلا دو اس گائے کو وہ تو کچھ بھی نہیں کیسے کہے گی تو انہوں کا کہنا یہ ہے کہ سنس پرسپشن کا ایک حد ہے اس کے بعد عقل کی ایک حد ہے لیکن عقل کی بھی حد ختم ہو جاتی ہے عقل بھی ایک حد کے آگے نہیں کام کرتی ہے اس کے بعد کام کرتی ہے خدا کی وہی اللہ تعالیٰ کی وہی اور اس وہی کو ایسے ہی آپ لوگ مان لو جیسے آپ سنس پرسپشن کے آگے عقل کو مان لیتے ہو بہت ساری چیزیں عقل سے بھی یعنی یہ ہے کہ آپ کو means of knowledge کیا ہے means of knowledge آپ کے پاس ہواسے کھمسا ہے اس کے beyond آپ کی reasoning ہے جیسے آپ نے دیکھا اس building پہ سفید دیوار بنی ہوئے ہیں یہاں فین لگا ہوا ہے آپ اچانک سے آگے ہیں آپ نے اس بالکل دشت ہے سہرہ ہے اور وہاں ایک مکان بنا ہوا ہے وہاں فین لگا ہوا ہے کوئی آدمی ہے نہیں لیکن آپ جو گئے تو آپ نے کہا کہ یہاں ضرور کوئی میرے سے پہلے آیا ہے لیکن آپ نے کسی آدمی کو دیکھا نہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فین کون لگائے گا یہ تو ضرور کس نے لگا ہے کیونکہ آپ کی عقل نے بتا ہے گویا سنس پرسپشن سے آگے اب آپ کی عقل کام کر رہی ہے اب اسی عقل سے ذرا کائنات کو دیکھو یہ کائنات کتنی حکمت سے بری ہوئی ہے کیسی چیزیں اس کائنات میں لگی ہوئی ہیں خود انسان اپنی تخلیق پہ گھوڑ کرے خود اس کائنات کے اندر کے محکم نظام پہ گھوڑ کرے اور پھر اسی طرح سے نتیجہ نکالے جس طرح سے اس بیلڈنگ سے نتیجہ نکالا تھا تو وہ تو خدا وعدولہ شریک تک پہنچ جائے گا تو اس طرح سے یہ کہنا کہ سائنٹیزمی کافی ہے یہ تو خود عقل و شعور رکھنے والے لوگوں کے سامنے بھی چلنے والی بات نہیں راکسہ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ عقل بھی میعار ہے اس سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کی بھی لیمٹیشنز ہیں جہاں وہ ختم ہوتی ہیں وہاں سے پھر وہی کی شروعات ہوتی ہے تو یہ تو ہماری اپسٹمالجی ہے ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس وقت جو مسلم نوجوان ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ ہر چیز کو اسی سائنس سے سمجھنا چاہتی ہے آج ہی کا سوال ہے ایک مسلم جوان پوچھ رہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ بدکاری میں کیا برائی ہے لیکن مجھے بتائیں سائنٹیفکلی اس میں کیا خرابی ہے تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ تو ہماری اپسٹمالجی ہو گئی کہ عقل بھی علم کا میار ہے یا علم کا سبب ہے اس کے بعد وحی بھی ہے لیکن جو اس وقت ایک ماحول بنایا جا چکا ہے اور ان سب چیزوں کا انکار کیا جا چکا ہے میں اس تعلق سے پوچھتا ہوں کہ ان نوجوانوں کو ہم کیسے ٹائکل کریں بہت آسان ہے بہت ساری چیزیاں ایسی ہیں یہ سوال پوچھنا کہ بتائیں مجھے سائنٹیفکلی اس میں کیا پرابیم ہے اگر بدکاری کرے آدمی اللہ تعالی بچائے کیا سائنس سائیکالوجی کو مانتا ہے علم نفسیات بھی تو ایک سائنس ہے اسے یہ کہ یہ کہ تم جس کے ساتھ گناہ کرنا چاہتے وہ کسی کی بہن ہے اور اگر ایسا ہی کوئی معاملہ آپ کی بہن کے ساتھ کرنا چاہے وہ خود ہی اندر سے بولے گا ایسا نہیں ہونے چاہے یہی اس میں برائی ہے کہ اس آدمی کی عزت نفس کا جو کھون ہو رہا ہے اگر اس کی ماں کی طرف کوئی برا ہاتھ ڈالے اس کی عزت نفس کا جو کھون ہو رہا ہے اسی عزت نفس کے کھون سے وہ سمجھیں کہ دوسرے کی عزت نفس کا بھی کھون ہو رہا ہے بہت سارے ایتھیسٹس جو مذہب کا انکار کرتے ہیں جب ہم ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہم موریلٹی کا سورس کیا ہے ہمارے ہم موریلٹی کا سورس اللہ ہے ہمیں اللہ کو یہ حکم دیتا ہے تو ہم اخلاق اور اقدار اختیار کرتے ہیں آپ کے ہم موریلٹی کا سورس کیا ہے وہ ایک سارا یہ لے دیں کہ ہمارے ہم موریلٹی کا سورس ایکالوجی ہے ہم اس لیے کسی پر ظلم نہیں کرتے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے خلاف ظلم ہو ایک پہلو یہ بھی درست ہے لیکن یہی سارے پہلو نہیں ہیں اس آدمی کو یہ بتائیں کیسے بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جوان آیا اس کا نام جلائی بیب تھا اس نے کہا کہ مجھے اجازت دے دیجئے گناہ کرنے کی صحابہ نے اس کو ٹوکا حضور کے قریب آیا حضور نے فرمایا اگر وہ جس کے ساتھ تم گناہ کرنے کی اجازت مانگتے ہو کسی کی فوفی تو ہوگی اس نے کہا جی کہا اگر تیرے بعد کوئی اور آیا تیری فوفی کے ساتھ گناہ کرنے کی اجازت مانگی اس نے کہا نہیں 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 تو جب اس کو اس طرح سے سمجھایا گیا تو وہ سب نکل گیا یہ جو کہتا ہے کہ مجھے سائنٹیفک کیلئی سمجھائیے وہ اصل میں میٹیریل ایویڈنس ڈونڈ رہا ہے اسے یہ بتائے خود سائنس سے پوچھو کیا سائنس کے پاس بھی ہر چیز کے بارے میں میٹیریل ایویڈنس ہے فر اگزامپل زمین سورج سے کتنا دور ہے سائنس بتاتا ہے اس کا میٹیریل ایویڈنس کیا ہے آج تک یہ ڈاک صاحب میری خیال میں گفتگو بہت طوید ہو گئی اگر ہماری حاضرین میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہو تو وہ ہم تک سوال پہنچا سکتا ہے تو میں آخری سوال یہ آپ سے پوچھوں گا کہ ہم اسلامی روح اپنے میں کیسے داخل کریں آپ کی آخری نصیت اس تعلق سے کیا ہوگی میرے خیال میں چونکہ یہ سوال زیادہ وسیع ہے اسلامی روح کیسے ہم آپس میں اپنے اندر پیدا کریں دیکھیں اس مجلس میں ایک جواب بولوں گا اور آسان بولوں گا اسلامی روح اپنے اندر بیدار کرنے کے لیے اس صحبت میں بیٹھئے جو اسلامی روح رکھتی ہو کیونکہ چیزوں پر چیزوں سے اثر پڑتا ہے آپ اپنے دوست بدل دیجئے آپ اپنی مجلسیں بدل دیجئے تو آپ کو ان مجلسوں کا اثر پڑے گا کیونکہ صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے صحبت صالح طرح صالح کنان اس وقت اس مجلس میں اس سوال کے جواب کے لیے میں شاید اسی ایک پہلو کو چھیڑوں گا ورنہ اس کے کئی پہلو ہیں کہ ہمارے نوجوان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں علماء کے ساتھ رابطہ رکھیں اور اس کی غیر موجودگی میں صالح کتابوں کا مطالعہ کریں اولیاء اللہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اس کو پڑھیں اور نیک لوگوں کے جو آپس آس پاس آپ کی سوسائیٹی میں ہوں ان نیک لوگوں کے ساتھ اپنی صحبت رکھئے اور آپ کی زندگیوں میں ضرور تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ سمائے انشاءاللہ ورنہ اگر میں بہت ساری اور چیزیں بتاؤں گا آپ کا سوال ہوگا پھر اس چیز کو کیسے پیدا کریں اس کے لیے جو چیز پیدا کرنی ہے اس چیز کو کیسے پیدا کریں آسان طریقہ یہ کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھئے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیجئے اپنے وہ دوست بدل دیجئے جنہوں نے آپ کے راہ کو گلت ڈھگر پہ ڈالا ہے اور صالحین کے ساتھ اٹھئے بیٹھئے آپ کی زندگی میں ضرور تبدیلی آ جائے گی جزاں جی ہم راکھ صاحب کے بہت ہی ممنون و مشکور ہیں اور آپ سب حاضرین کے بھی کہ آپ یہاں تشریف لائیں ہم آپ سب حاضرین سے بھی اور اپنے ناظرین سے بھی یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنے اسلام پر فخر کریں اللہ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم نعمت سے نوازہ ہے ایمان کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی بھی شک پیدا ہو جائے یا کوئی بھی وسوسہ پیدا ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ جو اہل لوگ ہیں ان کے پاس سمجھائیں اپنا سوال رکھیں ان کے سامنے تو انشاءاللہ ہمیں وہاں سے تشفیبہ کے جواب مل جائے گا اگر آپ میں سے کوئی ہم تو کوئی سوال پہنچانا چاہتا ہو تو آپ کو میٹ بکس میں اپنا سوال رکھیں ہم انشاءاللہ ہوتااللہ ان تمام سوالات کو ایڈرس کرنے کی کوشش کریں گے ایک بات مجھ سے رہدی اگر آپ اجازت دیں گے جی بالکل آپ فرمائیں دیکھیں جب تک آپ اسلام کو کتابوں سے پڑھیں گے پہاڑوں کے برابر کتابیں پڑھ لیجئے کوئی نہ کوئی شک آپ کو پکڑ لے گا شکوک کا خاتمہ ہو جاتا ہے اسلام پر چلنے سے جب آپ چلتے ہیں تو چلتے چلتے دیکھتے ہیں جس منزل پہ آپ چلے نہیں اس منزل کے بیچ میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں آپ ان سے واقف نہیں ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتا دوں گا گھر سے اس بات کو سنیے گھر سے اس بات کو سنیے اگر آپ کسی آدمی کو کشمیر کا چلے کلان سمجھانے کی کوشش کریں گے جو گرم علاقے میں رہتا ہو آپ کچھ بھی اس کو سمجھائیے وہ نہیں سمجھے گا اسے کچھ نہ سمجھائیے چلے کلان میں یہاں لائیے وہ خود بخود سمجھے گا وہ خود سمجھے گا آپ اس آدمی کو جو اندہ ماں سے پیدا ہوا ہے بارن بلائنڈ اسے بتا ہے گرین کلر کیسا ہوتا ہے کیجئے explain you can't explain any color to a born blind بتا سکتے ہیں اس کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے کبھی گرین اس کو اب qualities بتا یہ گرین کی تب بھی گرین اس کے تصور میں لیکن اگر اس کی آنکھ کھل گئی اسے گرین دکھائیے وہ کہے گا آج تک جتنا آپ نے مجھے سنایا وہ کچھ بھی نہیں ہے میں نے جو دیکھا یہی ہے آپ اسلام کے بارے میں ہزاروں کتابیں پڑھئیے ایک نہ ایک شک سیرت میں بھی پکڑ لے گا تاریخ میں بھی پکڑ لے گا قرآن میں بھی پکڑ لے گا کوئی نکال شک آپ کو پکڑ لے گا اور آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی دل میں اترتی جائے گی شکوک خود بخود دور ہو جائیں گے اندھیرے میں شکوک آتے ہیں روشنی میں سارے شکوک دور ہو جاتے ہیں روشنی یدخل العیمان فی قلوبکم اسی آیت میں بہت بہت شکریہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين تاکہ سب یسمو سوال آپ پرسمند بر میں سمجھنے مناسب کی ہیں یا ایسی کی دماغ دماغ سوال صحیح ہے ان کا لیکن موسیقی